پاکستان انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ بھی ہار گیا توپوں کا رف ایک بار پھر بابا رازم کی طرف مڑ گیا بابا رازم نے اہم ترین میچ میں ایک رنس پر اپنی وکٹ دے کر شائقین کو غصہ دلایا ایک رنس پر آؤٹ ہونے کے بعد کپتان کے خلاف نارے بازی ہوئی تو پاکستان کے ثابت کرکٹر اور بھارتی صحافی بھی بابا رازم کے حق میں بول پڑے بھارتی صحافی ایوی ناش آریان نے بابر کی حمایت میں آواز اٹھائی اور تنقید کرنے والے بھارتی سوشل میڈیا صارفین کو خاموش کروایا انہوں نے بابر کے لیے کئی ٹوئٹس کی ایک ٹوئٹ میں کہا بیرات کوہلی کے مددہ خوش ہو رہے ہیں کہ بابر کو گراؤن میں برا بھلا کہا گیا اور جو ان کے آئیڈیل کو کئی سالوں سے برا بولا جا رہا ہے اس کا کیا ایوی ناش نے ایک ٹوئٹ میں بابر کی تصفیر شیئر کی اور آن جہانی گلوکار صدھو موسے والا کے پنجابی گانے کے الفاظ لکھے پاکستان کے سابق کپتان سوہب ملک نے قومی سکارٹ میں سرفراز احمد اور شان مسعود کو شامل کرنے کی تجویز دی ان کے مطابق سرفراز احمد تجربہ کار اور شان مسعود ٹیم کو سٹیبل کریں گے محمد حفیظ نے ٹوئٹ کیا کہ اگر آپ جیتنے کے لیے میچ کھیلتے ہو اور ہار جاتے ہو تو اس میں شرمیدہ ہونے کی ضرورت نہیں